بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ابھی ہم یہ جو آپ دور دیکھ رہے ہیں ان کو ہم پینٹ کر رہے ہیں تو یہ پینٹ کرنا بہت ہی آسان کام ہے مجھے لگتا ہے جیسے سب سے آسان کام جو ہے نا وہ پینٹنگ کا ہے خاص کا دور پینٹنگ اور جو فرنیچر پولش کہہ لیں آپ تو ابھی ہم نے ان کو پریمر لگایا ہوا ہے بعد میں ان کو سن پیپر لگائیں گے تو میں ان دوستوں اور بھائیوں کے لیے جو یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اچھا دوستو تو یہ دیکھیں یہ سپری گن ہے جیسا کہ سب کو میرے بھائیوں کو معلوم ہوگا ایک اس کا یہ جو بٹن ہے اس سے بھی آپ جب سپری کریں گے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ اس کو کیسے اجسٹ کریں گے پھر اس کا ایک یہ نیچے بٹن ہے مختلف سپری گن جو ہیں مختلف ٹائپ کی ہوتی ہیں تو اس کی سپیر جو ہے اجسٹ کرنے کے لیے تو یہ دوستو بہت ہی آسان ہے ابھی ہم یہ دور سادہ سائیڈ ہے دوسری سائیڈ پہ ہم نے جو پریمر لگایا ہوا ہے تو ابھی اس سائیڈ پہ ہم لگا رہے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت ہی آسان ہے جب ہم نے یہ گن لگانی ہے نا پینٹ کی خاص کر جو پریمر ہے تو ہم نے ایک ہاتھ سے رکھ کے جو ہے نا بلکل ایک لائن میں ایک خط میں جو ہے نا اس کی بلکل ٹیس سپیر سے نہیں نارمل سپیر سے جو میرے بھائی نیا کام سیکھ رہے ہیں نارمل سپیر سے آپ نے بلکل ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا اس کو پریمر لگانا ہے تو آپ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کی جو ہے نا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایریا کتنا جو ہے کورنگ ہو رہا ہے اس کے جو ہم پریمر لگا رہے ہیں ایسے تو یہ میرا بھائی بہت ہی آسان ہے پینٹ کا کام تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں بلکل پریشان ہونے کی ضرور کریں بلکل پریشان ہونے کی ضرور کریں دوستو دیکھیں ابھی ہم نے یہ ڈورز پر پریشان لگا دیا اس کو ہم لوگ سکھنے دیں گے درائی ہونے دیں گے یہ ہم نے ابھی جب یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا بلکل اچھی طرح سے جب جو دوست پینٹ کا کام کرتے ہیں جو نیا سیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے جب بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو پھر آپ اس پہ سن پیپر جو ہے نا لگائیں گے ٹھیک ہے تو اس پہ میرے دوستو یہ ہے کہ صرف جو گن چلانے میں جو ہے نا اتنی زیادہ جو ہے نا محنت نہیں ہے جو ہم سن پیپر لگاتے ہیں بلکل تو بلکل جو ہے ابھی مشینز اویلبل ہو گئی ہیں سینڈنگ کرنے کی ٹھیک ہے نا تو جب اس کو پریمر بلکل سوک جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تزین یہ گرووز بھی ہیں تو سینڈنگ کر کے اس کے بعد پھر اس کا پریمر لگانا پڑے گا بلکل اچھی طرح سے اس کی جو یہ سرفیس ہے یہ جو گرووز ہیں یہ اس کا جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو یہ پرائیوڈ ایم ڈی ایف ہے بلکل اس کو سوفٹ جو ہے بلکل بنانا پڑے گا تو اس کے بعد ہم اس کو تیاری دیں گے جو ہم نے پینٹ لگانا ہے جو کلر لگانا ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے جب یہ اس کا جو پریمر ہے نا آپ دیکھ رہے جائیں گے بلکل سوک جائے گا نا تو بلکل اس پہ جو ہم لگائیں گے تو لیکن پینٹ ہم نے گن سے ہی لگانا ہے اور اس کی جو بلکل سن پیپر لگانا ہے وہ کوشش کریں جو انسائٹ پہ جو یہ گرووز ہیں ان میں بھی لگانا بہت ضروری ہے ان میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ان میں ابھی بلکل جو ہے نا پریمر نہیں لگا اور بلکل اتنی صفائی نہیں ہوئی ہے لہذا یہ چھوٹے چھوٹے جو انسائٹ میں جو جدر پیپر لگا سکتے ہیں آپ نے سب پہ پیپر لگانا ہے اب یہ دیکھیں کسی بھی دور کو ہم دیوار کے ساتھ بھی کھڑا کر کے بڑے ایزی سے فائٹ سے ہم لوگ لگا سکتے ہیں کھڑا کر کے بڑے پیپر لگا سکتے ہیں کھڑا کر کے بڑے پیپر لگا سکتے ہیں کھڑا کر کے بڑے پیپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اسی طرح ہم نے سب کو پرائمر لگایا لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں پرائمر لگانے سے پہلے بھی ہمیں جو ہے نا اس کی جو یہ ابھی سادہ دور آپ دیکھ رہے ہیں پرائمر لگانے سے پہلے بھی ہم کو اس کی سینڈنگ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں ہم نے یہ جو گرووز ہیں آپ چاہیں سی این سی سے بھی بنوا سکتے ہیں اور خود بھی خود سے بھی آپ روٹر سے جو ہوتے ہیں کار پینٹر بھائی جو ہیں روٹر سے بھی یہ جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے اپنا روٹر مشین سے بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو پرائمر لگانے سے پہلے یہ دیکھیں پرائمر لگانے سے پہلے بھی سن پیپر لگانا ضروری ہے دیکھیں دوستو ابھی جو تھی پہلے ہم نے پورے دور پہ جو لگائے پرائمر لگایا بھی یہ جو گرووز ہیں نا ہم نے ان کو بھی بالکل اچھی طرح سے فل کرنا ہے ان میں کہیں اگر تو پہلے تو یہ گرووز بہت ہی صاف بنائی ہوئی ہیں ان میں مجون لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے دور جو ہم نے پرائمر لگایا ہوا ہے ان گرووز میں بھی ہم نے ضرور اور ضرور بہت لازمی ہے پرائمر کی فلنگ کرنی اچھی طرح سے تاکہ یہ جو گرووز ہیں یہ دیکھیں ہم ان میں الگ سے جو ہے نا فلنگ کرنی پڑ رہی ہے اور کوئی بھی جو ڈیزائن ہوگا اس میں کسی بھی قسم کی جو ہم 3D ڈیزائن ہے اس میں فلنگ پرائمر کی فلنگ کرنی بہت ہی ضروری ہے ابھی جب یہ ڈرائی ہو جائے گا ہم نے بالکل اس کی اچھے سے سینڈنگ کریں گے جس سے بالکل اس میں پینٹ کی شائننگ اور اس میں جو ہم لیکر وغیرہ پینٹ لگائیں گے وہ لاسٹ میں ہمارا ڈور جو ہے فائنل ہوگا لیکن ایک بات یہ بھی ہے دوستو جو پینٹ کا کام کرتے ہیں نا میرا بھائی ان کو یہ بہت ضروری لازمی ایڈوائز کروں گا کہ وہ آپ ماسک کا ضرور استعمال کریں ماسک جو ہے نا بہت ضروری ہے اس کام میں آپ کی صحت کے لیے آپ ہیلڈی رہیں صحت مند رہیں پینٹ کے کام کے لیے سیفتی بہت ضروری ہے جو اچھے والا ماسک ہے وہ استعمال کریں